الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم بلاہم یحزنون اللذین آمنوا وکانوا یتکون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مالعال سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیه السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آپ سب حضرات پڑھئے السلاة والسلام علیکہ وعلالکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس صد سالتاعت بیریاء ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء اور نماز را بحقیقت قذاب ود لیکن نماز را بحقیقت قذاب ود لیکن نماز صحبت مارا قذا نہ خواہد بود صحبت مجلس پیر میں رے دی بہتر نفل نمازوں صحبت مجلس پیر میں رے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں حضرت پیر طریقت راہبر شریعت زیبِ مسندِ ولایت و روحانیت و طریقت حضرت صاحب زادہ پیر محمد سید صاحب حیدری دامت برکاتہم علالیہ حضرتِ بستاز العلماء علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضراتِ صاحب زادگان علماءِ کرام خلفاءِ ازام سالکینِ گرامی قدر آج بحمد اللہ جس ہستی کے عرص پہ ہم حاضر ہیں یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اپنے وقت کے قیوم بھی ہیں اور یہ دو مقامات ایسے ہیں جن کا نام بھی ولیوں نے مبارک صاحب کے صدقے سنا میں باقی دوسرے سلاسل کی بات کر رہا ہوں صحیفیوں کی نہیں روحِ زمین کے اہلِ ولایت نے ہمارے زمانے میں پہلی بار ان دو مقامات کا نام جس ہستی کے بورڈ پہ پڑھا وہ سرفرازِ مقامِ ابدیت و صدقیت حضرت خنزادہ سیف الرحمان پیرِ ارچی مبارک کی ذاتِ گرامی ہے مسئلہ یہ ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں ہم جنہیں مانتے ہیں نا انہیں جانتے نہیں ہیں ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں تو یہ اصولِ طریقت ہے تمام صوفیہ کا اجماع ہے کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو تو یہ صرف ارس پہ آ جانا کافی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ارسے لے کے کیا گئے ہو جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی واپس چلے گئے تو پھر آئے ہی نہیں اس لیے کہ خاجہ عبید اللہ حرار ہمارے نقشبندیوں کے غوثِ آزم مولانا جامی کے اور زہیر الدین بابر کے مرشد وہ فرماتے ہیں نماز راب حقیقت قضاب ود لیکن اے لوگو فرض نماز کی بھی قضا ہوتی ہے فرض نماز کی بھی قضا ہے لیکن نمازِ صحبتِ مارا قضا نہ خواہد بود ہماری ایک مجلس اگر قضا ہو گئی تو قیامت تک دوبارہ ادا نہیں ہوگی وہ پھر نہیں ملے گی اس لیے جو آئے ہوئے ہو تو ہوش میں رہو لو سانس بھی آہستہ یہ دربارِ نبی ہے یہ مقامِ عدب ہے عدب کی بارگاہ ہے اور طلب کی بارگاہ ہے یہ وہ ہستی ہے وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے اپنے اہد کے صرف مریدوں کو نہیں اپنے اہد کے تمام اہلِ ایمان کو بتایا کہ طلب ہوتی کیا ہے اور ہم نے سیفیوں کے سٹیج پر بڑے بڑے مفتیوں کو روتے تقریریں کرتے اور روتے بھی دیکھا اور کہا کہ اے سیفیوں سالکوں اے امیوں صوفیوں یہ وقت کا محقے کے اثر و مفتی یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی گریبان پھارنے کی توفیق دیتا کاش میں بھی تمہاری طرح روتا اور تڑپتا میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے اور تک شائروں منہ جلود اللہ زین یخشون ربہ ہم کا مزہ میں بھی چکتا قرآن تو سب پڑھ رہے تھے حدیث سب پڑھ رہے تھے لیکن مجدد وقت نے بتایا کہ سینے سے چکی کی آواز کیا ہوتی ہے اور ہنڈیا کے کھولنے کی گڑ گڑا ہٹ کسے کہتے ہیں یہ خونزادہ سیف الرحمان کا صدقہ ہے یہ صرف سیفیوں یا مریدوں کے لیے نہیں صرف مریدین کے لیے نہیں اپنے زمانے کے ہر صاحب ایمان کے لیے حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کا مطالعہ تھا اس کو آپ نے مشاہدہ بنایا جو بڑے بڑے مفتی اللہ ماں شیخ العدیس ساری زندگی دین پڑھانے والے وہ صرف مبارک صاحب کے مریدوں کو دیکھتے تھے تو کال حال بن جاتا تھا مجدد کا کچھ مطلب ہے نا صرف مجدد لفظ نہیں ہے دیکھئے ہر خانکہ پہ آپ کو لکھاؤ گا کتب دوراں غوث زمان ہر فلیکس جہاں بھی کوئی آستانہ یا گدی ہے لیکن مجدد لکھتے ہوئے بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ مجدد ایک پڑی لکھی سیٹ ہے ایک کرائیٹیریا ہے اس کا ایک میرٹ اور سٹینڈرڈ ہے اس لیے امت کے اولیاء ان کے مزاروں پہ جاؤ وہاں تمہیں کتب الاقتاب ملے گا غوث الاگواس ملے گا ان کے کتبے پر لیکن لفظ مجدد ڈھونڈتے پھر ہوگے پاکستان کے ہر مزار پہ چلے جاؤں تمہیں ہندوستان سرہند شریف جانا پڑے گا اور پھر تمہیں پتہ لگے گا مجدد ہوتا کیا مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں ہمارے پیر وہ ہیں جب میں حاضر ہوتا تھا موارک صاحب رحمت اللہ علیہ سب نظرانے پیش کرتے تھے کوئی پھلوں کی پیٹھیاں کوئی کیش نظرانہ تو یہ فقیر ناچیز داتا کی نگری لاہور سے بے سرو سامانی میں جب جاتا تو ایک تازہ منقبت کا نظرانہ لے گیا اور ایک بار ایسا ہے ظاہر ہے وہ جنس بزار سے ملتی نہیں وہ مارکٹ کا سودہ ہی نہیں تھا کہ کوئی خرید لائے وہ ایسا توفہ ہے جو براہ راست اترتا ہے سالکین اور اہل عرفان کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے اور یہ میرے مرشد کا تصرف ہے کہ افغانستان ایران اور سینٹرل ایشیہ کے اہل زبان اور جب پنجابی کی منقبت سنتے تو جھومتے تھے اور رکس کرتے تھے اور وجد کرتے تھے بز میں اہل عشق رکسان از نگاہ مستتو اور پھر ایسا بھی ہوا حضرت مبارک نے ایک دن میں باڑا میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو تازہ منقبت لکھ کے رکھو اور ساتھ شرط لگائی کہ اس زمین میں لکھنی ہے وہ جو ہمارے قابلی صاحب تھے کیا نام تھا امیر محمد قابلی امیر محمد قابلی ان کی نات ملہ بسم اللہ کو کہا کیسے ڈکالو اور اس کو وہ سناو اور اسے کو اس زمین میں نہیں میری منقبت لکھیں اور اس کو کمرے میں اندر بند کر دو جب تک لکھے نہ نکلے نہ پاہے میں اتنی جلدی میں تھا میں نے کہا میرے مرشد وضو کرنے گئے ہیں ابھی اثر کے لیے واپس تشریف لے آئیں گے تو میں کہا جلدی سناو مجھے اس نے کیسڈ لگایا بس ایک میں نے شیر سنا میں کہا بس بند کر دو اور جاؤ کاغذ پینسل لیا یہ ایسے مرشد ہیں ہمارے کہ آپ پہ دس کے نات لخندہ طور طریقہ آپ پہ دس کے نات لخندہ طور طریقہ عیب پرینو پاگ پری کر دے منوالے اور ہر کھوٹی تقدیر کھری کر دے منوالے رار الدینو شاہ پری کر دے منوالے جیسے بارگہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات ہمارے برشد کے سینے میں اترتے ویسے ہی وہ تجلیاں آپ کے سینہ ولایت سے نکل کے مریدوں کے قلب روح سر خفی اخفا کے اندر رچ جاتی تھیں اور میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں صرف کہ ایک رنگ نہیں ہے میرے مرشد کا ہاں کئی پہلو ہیں اور ہما جہت ہیں حضرت شاہ نقشبند نے کہا تھا آئینہ امرہ شش جہت ان کا لوگوں میری روحانیت کا آئینہ یہ تھری جو آپ نے تھری ڈی سنا ہے نا آج کے لوگوں نے اور ہمارا مرشد امام نقشبند سات سو پہلے سکس ڈی جی کی بات کر رہا ہے تیری سائنس تو ابھی تھری ڈی جی پہ جا کے بریک لگی ہوئی آئے جنہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی تھری ڈی منشنز پہ آج تیری سائنس مہنچی ہمارا بخارے کا امام سات سو سال پہلے سکس ڈی منشن کی بات کرتا ہے اور حضرت مبارک کہ پیرو مرشد مولانا محمد حاشم سمنگانی نے کہا انہوں نے کہا لوگ ہوگر ہمارے امام کا شیشہ چھے رنگ کا اور چھے طرح کے جلوے دکھاتا تھا اور اس کی چھے جہاد تھی تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے جانا ہے اگلوں کو ترقی کرنی چاہیے نا اور یہی نقشبندیہ سلسلے کی اصل ہے وہ جو غار سور سے جلوہ چلا تھا اس لیے میں یارے گار کی شاہ ساب بات کرتا ہوں اور یہ یارے گار صرف نقشبندیوں کے نہیں مولانا حسن رضا بریلوی سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہوئے فاروقو عثمانو علی جب داخل بیعت جی قادری سلسلے کا بزرگ کہہ رہا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت کا فیضی آفتہ ان کا بھائی کہتے ہیں ہوئے فاروقو عثمانو علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ یا صدیق اکبر کا یا صدیق اکبر جی 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 مبارک زندہ بات یہ دیکھو سارے کہتے تھے مرشد جیوے جو مجتد ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کاکا مرشد نہیں مرشد قید ہے مجتد کا یہ کام ہے وہ بتاتا ہے کہ مرشد مرید کو کہتے ہیں جو فیض لے یہ مفہول ہے جس کو فیض دیا جائے اور جو فیض دے اسے مرشد کہتے ہیں جو رستہ دکھائے جو رہنمائی کرے جو رہبری کرے تو مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بیعت کرنے والے مورید فاروق عاظم ہوں اور عثمان غنی ہوں اور علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہم ہوں اس مرشد کی شان اور مقام کیا ہوگا اور جس مرشد کو امام الانبیاء اپنا مسلح عطا فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول کا امام جسے اپنا مسلح دے کے اپنا نائب بنا کے کھڑا کرے وہ صرف ایک سلسلے کا پی رہے وہ پوری امت کا امام و مرشد اور پی رہے تو یہ فیض غار سور سے چلی ہوئی تجلی ہے جو حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ لے لے کے آئے ہیں اس کی بھی میں ایک جلک آخر میں آپ کو پیش کر دوں تبرکن میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سیفیو یہ لنگر لے لو یہ غار سور کا لنگر ہے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہندوستان میں پہلی بار یہ غار سور کا فیض اور تجلییاں اور لنگر لے کے آئے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بس ادھر پہنچا دو یہاں چشتی فیض سب سے پہلے آیا پھر قادری آیا پھر سہر وردی سلسلے کا فیض اور مشایق اور علیہ کرام آئے لیکن نقش بندی فیض اور حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی پہلے چشتی پھر قادری پھر سہر وردی سب سے آخر میں نقش بندی آخر میں مرید ہوئے سلسلے نقش بندیا کیونکہ وہ فیض وہ امانت آپ کے سینے میں منتقل ہونا تھی تو خاجہ خاجگان خاجہ باقی بللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت شاہ نقش بند کے مزار پہ مراقبے میں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ باقی بللہ تم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو وہ امانت جو غار سور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ یار غار میں گئی تھی وہ جا کے جلدی سے حاصل کرو وہ اس وقت ہمارے خلیفہ خاجگی علم کنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اس امانت کا امین ہے اور وہ سر اس کے سینے میں پوشیدہ ہے جاؤ وہ امانت لو اور پھر آگے اس کے حق دار تک پہنچاؤ یہ اصل اگر پتا نہیں ہے تو پھر پیرِ ارچی مبارک کے اُر سے بندہ فیض نہیں لیسے دیکھئے فیض کے حصول کا حصول ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بباز یہ حصول ہے کائناتی افاقی یونیورسل ٹروت ہے کہ ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کی طرف کھنچتا ہے الجنس و یمیل و الالجنس کبوتر کبوتر کی طرف چڑیاں چڑیوں کی طرف کبوے کبوں کی طرف اور باز بازوں کی طرف یہ نقش بندیہ سلسلہ بازوں کا شاہینوں کا اور کفکازوں کا سلسلہ ہے یہ پرندوں کی کائنات میں واحد ایک پرندہ ہے جو انڈا دے کے اس پہ بیٹھتا نہیں اور انڈا بھی ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی نہ پہنچ سکے کوئی رینگنے والا کیڑا بھی نہ جا سکے اور یہ پرندہ سینٹرل ایشیا کا پرندہ ہے سمرکن، تاشکند اور بخارہ کی فضاؤں کا پرندہ جہاں سے نقش بندی، فیوز و برکات ہماری سرزمین ہند کی طرف آئے ہیں تو جب انڈا دیتا ہے تو اڑ جاتا ہے پرواز کر جاتا ہے انڈا ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہ ہو اور پھر اڑتے ہوئے رستے میں اپنے سینے کی حرارت اور ہیٹ اور ہماری زبان میں توجہ نقش بندیوں کی زبان میں توجہ سے اس انڈے کو اتنی دور سے حرارت باطنی دیتا ہے کہ وہ گوصلے میں پڑا ہوا انڈا اس کے سینے کے اندر خاموش دھڑکنے والا دل پھر لطیفہ قلب بن جاتا ہے کبھی روح بن جاتا ہے کبھی لطیفہ سر بن جاتا ہے کبھی خفی بن جاتا ہے کبھی اخفہ وہ پرندہ اس انڈے کو اپنی توجہ سے سیتا ہے اور پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے حضرات مشایخ نقش بندیہ کہتے ہیں ہم وہ کفکاز پرندہ ہیں جب کسی طالب کے سینے میں فیوز و برکات اور توجہات اور تلقینِ اسمِ ذات کا بیج بودے تو پھر پیر مشرق میں اور مرید مغرب میں بھی ہو تو مرشد کی توجہ سے اس کے باطن کے مردہ لطائفہ زندہ ہوتے رہتے ہیں یہ ہماری نقش بندیوں کی سپیرچل سائنسز ہیں جس کی میں ایک ہلکی سی جھلک آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ سلسلہ نقش بندیہ کا کمالِ اختصاص ہے اس کا کم از کم ہر نقش بندی مجددی سیفی کو پتا ہونا چاہیے اس لیے کہ ربِ کائنات نے ہمیں وہ مرشد دیا ہے جس کے پاس صرف کال نہیں حال بھی تھا صرف تھیوری نہیں پریکٹس بھی تھی اس لیے لوگ آتے تھے اور جن کے مناسبت تھی یہ مناسبت کا لفظ یاد رکھیں جتنی مناسبت جس ہستی سے آپ کو ہوگی اتنا ہی فیض ملے گا اگر ساب زیادہ ہیدری ساب سے مناسبت زیادہ ہے تو فیض ادھر سے ملے گا اور اگر مولانا حمید جان صاحب سے باطنی مناسبت زیادہ ہے تو پھر فیض ادھر سے ملے گا اور حضرت صاحب زیادہ یار جان صاحب سے باطنی کلبی کشش اور مناسبت زیادہ ہیں یا مبارک صاحب کے کسی خلیفہ سے ہے یہ بھی دروازہ مجددِ اثر و قیومِ زمانِ پہلی بار کھولا ہے کہ صرف ہم ہی پیر نہیں ہیں جو آکے ہمارے ساتھ جڑ جائے گا جو لوحہ آکے مکنہ تیس کے ساتھ جتنی دیر چمٹا رہے گا وہ بھی مکنہ تیسیت پیدا کر لے گا اور پھر میاں محمد حنفی سیفی بن کے لاوی ریان میں بیٹھ جائے گا تو پھر کام لیا جاتا ہے اور عارفِ رومی فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد اس کائنات میں نظر دڑاؤ کوئی چیز ایسی نہیں جو خود ہی بن گئی ہو اور ہیچ خنجر آہنِ تیزی نشد کوئی بھی ہیچ آہن خنجرِ تیزی نشد کوئی لوحہ اپنے آپ تیز خنجر نہیں بنا اور مولوی ہرگز نشد مولاِ روم تا غلامِ شمسِ تبریزی نشد تو جس نے جتنی مناسبت پیدا کی جتنا تعلق بنایا جتنا جڑا اتنا ہی فیض مرشد کے سینے سے نے چھوڑ لیا ربِ کائنات ہمیں اس بارگاہ سے وابستہ رکھے جوڑے رکھے اور حضرتِ مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے ان کی یہ نشانیاں اور شبیحیں اور تمثیلیں جو سامنے مسنت پہ جلوہ فروز ہیں حضرتِ حیدری صاحب مبارک حضرت مولانا صاحب مبارک صحیح تافیت کے ساتھ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے وآخر دعوانا اللہ حضرت حلی حضرت موسیقی